موسیقی موسیقی برعال یہ جو مجلس بربا کی گئی ہے مجلسیں بہت ہوتی ہیں ہمارے بدنوں میں ہوتی ہیں جگہ جگہ پہ ہوتی ہیں لیکن آج مجلس خود معصومیں کن کے گھر میں ہو رہی ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بی بی سترہ دن تک زندہ رہی ہے اور اندر آپ کا وہ مقام ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ نے عبادت کی ہے اور اس کے بعد عجل کو آپ نے لبائک کہا آج خطہ نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے کہ پروردگار نے کہ ہم لوگ اس جگہ پر حاضر ہوئے ہیں اور آپ سب کی مرہومین کو یہاں پہ یاد کیا گیا اس سے بڑھ کر آپ کیا ہوگا کہ ان زیارتوں پہ ہم لوگ نکلے اور آپ سب کی مرہومین کے لیے حصال سواب بھی ہو رہا ہے ان سب جگہوں پہ کیونکہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں ہماروں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو میرا بیٹا گیا ہے میری بیٹی گئی ہے میری بہو گئی میرا بھانجا گیا میرا بھتیجہ گیا میری بہن گئی ایک دوسرے سے دوسرے تو بتا رہی ہیں ان کا بھی ہماری گردنوں پہ مرہومین کا حق ہے زندگی میں تو حق ہے ہی ہے لیکن مرنے کے بعد اور زیادہ ہماری گردنوں پہ ہمارے مرہومین کا حق ہے کیونکہ ان کے ہاتھ ان کے دست کوتا ہو چکے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے جو کچھ کرنا ہے ہمیں کرنا کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے جو زہمتیں کی ہیں بیٹ پر پتھر باندھا اور ہمیں سیراب کیا خود وہ لوگوں نے کپڑا سہی نہ پہنا لیکن ہمیں اچھے سے اچھے لباس پہنائی خود اچھی غزہ اور کھانا نہ کھایا لیکن اپنے بچے کو کبھی بھوکا رہنے نہ دیا ماں نے دھروں میں جا کر جھاڑو برطن کیا اپنے بچوں کو پڑھا کر اوج اور اروج پر پہچائے باپ نے دن اور رات گدھے کی طرح اس نے کام کیا نہ دن کی دھوک دیکھی احمد کرتا رہا کہ میرا بچہ پرہلک کر کچھ بن جائے میری اولادیں آگے بڑھ جائیں لیکن یہی اولاد جب یہ بڑی ہو جاتی ہے ہائیوانوں کی طرح جیسے پرندے بچہ کہتے ہیں کہ اسے بہراد دیکھا ہوں کہ آپ نے جو پرندہ پیدا ہوتا ہے چڑیا ہے کوئی اور جانور لے لیں آپ پرندے لے لیں وہ اس کو کھلاتے رہتے ہیں کھلاتے رہتے کھاتے رہتے ہیں اور ان کے پر نکلتے جاتے ہیں وہ کھلاتے جاتے ہیں ان کے پر نکلتے جاتے ہیں ایک وقت لی آتا ہے یہ ایک مرتبہ پرواز کرتا ہے پرندہ اور مڑ کے بڑی دیکھتا کہ کس آشیانے میں رہا رہا بہت معذرت کے ساتھ باتیں کڑگی میں نہیں لیکن بڑی اچھی مجھے لگتی ہے آج یہی ہماری اولادوں کے ساتھ ہونا ہے آج یہی اولادیں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا زحمت کی یہ کوئی یاد نہیں رہتا شادی پیا ہو تب بی بی کا ہاتھ بغل میں دبایا ہو نکل لی یہ بھائی ماں باپ نے بھی تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے پوری زندگی اپنی کھبا دیئے نہ بھرین اپنی جوانی دیکھی کیا انہیں شوق نہیں تھا کہ میں بھی اپنی جوانی کو عیش و عصر کو گزاروں اللہ نے مجھے دیا لیکن کیوں جہاں اولاد پیدا ہو جاتے ہیں ماں باپ اپنے سکھ کو بھول جاتی وہ ماں جو سردیوں کی رات ہوتی ہے اپنے بچے کو سوکھے پہ لیٹانا اس کو گوارہ وہ دینے پہ لیٹ جائے گا کہ میرے بچے کو کہیں سردی نہ لگ جائے میرا بچہ کہیں بیمار نہ ہو جائے اکثر دیکھا ہوگا بارش ہوتی ہے ماں آنچت ڈال لیتی ہے کہ میرا بچہ بھیگ نہ جائے میں بھیگ جاؤ دھوپ ہوتی رہتی ہے باپ اپنا سایہ کیے رہتا ہے کہ میرے بچے کے دھوپ نہ لگ جائے کہیں بیمار نہ پڑھ جائے میں بیمار پڑھ جائے کہتے ہیں دنوں کو پتھر دھوتا ہے باپ پتھر دھوتا ہے باپ گارہ اٹھاتا ہے باپ مزبوری کرتا ہے باپ اور اپنے بچے کو پرخا لکھا کر ڈاکٹر اور انجینئر بناتا ہے کہ کل یہ بچہ میرے کچھ کام آئے گا لیکن بہت ہی تعصد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی اولاد کل باپ اور ماں کے سامنے کھڑے ہو کر زبان درازی کرتے ہیں یہی اولادیں کل کھڑے ہو کر ماں اور باپ سے بدکلائمیزیاں کرتے ہیں میں تو کہتا گونگ کیوں نہ ہو گئے وہ زبانیں ہاتھ وہ ٹوٹ کیوں نہیں جاتے جو ماں باپ کی طرف ہاتھ اٹھتے ہیں وہ زبانیں کیوں نہیں گونگ ہو جاتی جو ماں باپ سے بدکلامی کرتے ہیں یہ میرے عزیزوں یہ میری ماں اور بہنوں ہم سب صاحبے اولاد ہیں آج جو ہم نے کیا ہے کل ہمارے سامنے وہ چیز آنا ہے ایک واقعہ مختصر سبایاں کر کے اور ختم کرتے ہیں اپنی بات کو ہم ایک گھر ایک چھوٹی سی فیملی ایک چھوٹی سی فیملی ہے ماں باپ ہیں اور بیٹیاں بیٹے کی بیوی اور ایک پوتاں چھوٹی سی فیملی باپ پورا ہو چکا ہے ساری زندگی اس نے نوہ دری کی ساری زندگی اس نے کام کیا ساری زندگی اس نے ڈیوٹی کیا بڑا پہ میں کیا چاہیے اسے ایک روٹی چاہیے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے کوئی خواہش نہیں یہی اس کی ہے کہ کم سے کم اس کی بچی کچھی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ ہسی سے گزر جائے لیکن ہمارے یہ کیا ہوتا ہے بڑا ہوگا تو اس کو لے جا کر آشاں میں ڈال لیا جائے گا کیوں؟ کیونکہ وہ دکھتے ہونے لگتی ہم کو ان کی زندگی وہ سامنے آتے ہیں بعض اولاد ہیں تو خدا کے لعنت ہون پہ کہ اپنے ماں باپ کو اپنے دوستوں سے ملاتے ہوئے شرم آتے ہیں یہ میرے ماں باپ انہیں شرم آتی ہے یعنی وہ اس طرح سے انہیں درجے اور رتبات وہ باپ نے دے دیئے ان کو منزل بڑھ گئی ہے رتبہ اور مقام بڑھ گیا ہے کہتے ہیں اب وہ اولادیں یعنی سامنے اگر کوئی کسی دکھا پر ماں بوڑی کھائی کہتے ہیں میرے گھر کی کام والی ہیں وہ کونہ اپنے گھر کام کرنے والا ہے جانت کو ایسی اولادوں پر کہ جو ماں باپ تو کیا تیری عزت میں کوئی کمیاں جائے گی اور عزت پڑھے گی اور عزت پڑھے گی وہ واقعہ آپ نے سنا ہے اس کو روکتے ہوئے واقعہ سنا ہے آپ نے کہ ایک بچہ ایک لڑکہ پرلیت کے بڑے عہدے پر پہنچ گیا اس کی ماں جو تھی ایک آنکھ سے اندھی ایک آنکھ اس کی پوٹی ہوئی وہ لے جاتا ہوا لوگوں سے شرماتا تھا کسی مہتھیل میں کسی جگہ پہ لے جاتا ہے کہ میں اپنی ماں کو لے جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے بہرہ ماں نے بھی کبھی نہ بتائے فقط وہ خون پی کے رہ جاتی تھی جب لڑکہ کچھ کہتا تھا خون پی کے اپنا رہ جاتی تھی ماں کچھ نہیں کہتے تھی کہتے ہیں وہ وقت آخر بھی آگیا اس کی ماں کا جب اتنی انتقال ہو گیا اس کی ماں کا تو اس کے برحال انہیں نے کہا تھا راز تھا یہ راز کسی کو نہ بتانا ان کی بہن تھی کون تھی کہتے ہیں کہ جب یہ مر گئی ہے ماں مرنے کے بعد اس نے کہا کہ تو اپنی ماں کو ہر جگہاں ضلیل کیا کرتا تھا آج یہ جو آنکھ تیری دیکھ رہی یہ تیری ماں کی دی ہوئی آنکھ بچپن میں تیری آنکھ پوٹ گئی تھی تو ایک آنکھ تیری پوٹ چکی تھی تیری ماں نے تجھے یہ آنکھ اپنی نکال کر دے دی کہ میرا بچہ دیکھے میں دنیا مجھے جو کہتی رہے میں بکھر اور شیشے کے آنکھ لگا دے یہ ہے اولادی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں یہ فیملی چھوٹی سی فیملی ایک مختصر سی فیملی ہے اور بڑا باپ ہے ہاتھوں میں ریشے پڑ چکے ہیں بڑا پہ موتا ہے ہاتھ ہلنا شروع ہو جاتا ہے تو اکثر بیرل ساتھ مبیٹ کر کھانا کھایا کرتے تھے اور یہ کھانا کھاتے چینی کا برطن تھا کہتے ہیں جب چمچ اٹھاتے تھے اس میں لڑکر آواز آنے لگتے تھے تو باپ اسی طرف یہ بیٹا آنکھیں نکال کر بھوٹتا تھا یہ کیا کر رہے آپ کہیں باپ کچھ نہیں کرتا تھا بیچارہ چپ ہو جائے کوشش کرتا تھا کہ یہ ہاتھ کسی طرح نہ ہی یہ ہاتھ کسی طرح سننا ہی لئے یہ ہاتھ آواز نہ ہی کہ میرے بچے کو تکلیف ہو رہی ہے کہ میرا ہاتھ یہ جو اس میں ٹکرار ہے اس کو تکلیف ہو رہی یہاں کہ یہ بہرحال اکثر ہوا کرتا تھا کہ یہ آتا تھا غصے میں باپ بچارہ کیا کرتا تھا اپنے پلیٹ کو پلیٹ اٹھا کر پونے میں چلے جائے کرتا تھا کہ میرے بچے کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ بیٹھ کے اس میں وہ اپنے باپ کو دیکھن کر ہی ہوتا تھا کھانا جاتے جاتے یہاں سے کپڑوں سے بھی گر جائے کرتا تھا ہاتھ میں ریشے پڑ چکے ہیں کھانا جاتے آتے کبھی آنس کے دہان سے نیچے آ جائے کرتا تھا تو بیٹا کیا کہتا تھا آپ کو کھانے کی تمیز نہیں بڑھے ہو گئے اور آپ کو کھانے کی تمیز نہیں کہ جس اولاد کو باپ نے کھانا سکھایا ہو کھانا جس اولاد کے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہو باپ نے اس کو اس طرح سے اس کو تربیت لی جاری ہے کہتے وقت گزرتا گیا اب بھرے دھرے یہ کیا گیا کہ اب باپ بڑک جب یہ آتا ہے خود یہ اور اس کی بیوی بچہ میز پر بیٹھتے ہیں اور باپ کی پلیٹ میں نکال کر کھانا ایک کونے میں لگ دیا جاتا وہ گریہ کر کر کے بیٹے کو کہ میرا بیٹا کھا لے تب میں کھاؤں میرا بیٹا کھا لے تب یہ کھانا میرے حلق سے اترے کہ وہ اس کو برحال دیکھا کرتا تھا اور اس کے بعد یہ کھانا کھایا کرتا تھا اور برحال حسرت بھری نگاہ سے کہ ساتھ میں برحال فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ایک اور باپ ایک گھر میں رہ کے ایک انجانہ اس کو اچھو اٹھ کر دینا ایک الگ چیز ہوتی ہے باپ کھایا کرتا تھا ایک دن باپ گھر میں آیا ناوکری سے پڑھتا گھر میں آیا تو کھانا مگرہ لگا میں اس پر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ کھانے کے لیے بیٹھا بیٹے کو آواز دیکھا نہیں مانم صبح سے کیا کر رہا ہے صبح سے کیا کر رہا ہے ختم کی میں نے اسی بات پر کہتے ہیں صبح سے نہیں مانم کیا کر رہا آگن میں بیٹھا وہ کچھ بنا رہا ہے باپ گیا وہاں جا کر دیکھتا ہے بیٹا جو ہے بڑھا لیک چھوڑی لیے ہوئے اور ایک لکڑی کا ٹکڑا لیے ہوئے وہ کھاٹ رہا ہے چھیل رہا ہے تو باپ بیٹھ گئے اس کے کنارے پوچھتا یہ کیا کر رہا ہے بیٹا کہا میں یہ ایک پلیٹ اور ایک پیالہ آپ کے لیے لکڑی کا بنا رہا ہوں کہا وہ کیوں کہا کیونکہ جب آپ بڑھے ہو جائیں گے تو کھانا کھائیں گے پلیٹ میں ٹکرائے گے آواز آئے گے مجھے غصہ آئے گا جب پیالہ رہے گا اس میں لاب کے چھمچ ٹکرائے گا مجھے غصہ آئے گا جیسے آپ گادہ کو چلائے کرتے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو اس وقت ان کو آپ کو گھر سے باہر نکالوں یہ میں آپ کے پڑھاپے کے لیے ایک پلیٹ اور پیالہ بنا رہا ہوں کہتے ہیں جب اس بچی کی بات کو سنا اس نے تو اپنے میں آیا ہی کہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہو رہا جو میں نے کیا یہ غلط کیا ہے کہتے ہیں ایک پرتبہ یہ بچے کو سینے سے لگاتا ہے اور اس کی انسانیت جا گیتی ہے اس کا نفس جو اس پہ غلبہ کر چکا تھا وہ کہتے ہیں نیچے آتا ہے اور بیٹے کو اٹھاتا ہے اور بتا ہوا آتا ہے اپنے باپ کے پاس کہتے ہیں ہاتھوں کو چونتا ہے قدموں میں سر پڑکتا بابا مجھے معاف کرتا میں نے جو آپ کے لیے کیا کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی مولا فرماتے ہیں میرے مومنین فرماتے ہیں دنیا مزرہ آخرہ ہے جو کروں کو سامنے آئے گا اس کے سمجھ میں آیا کہ جو میں کر رہا تھا وہ غلط کر رہا تھا آج میں نے اپنے باپ کے ساتھ یہ کیا کہ کل میرے ساتھ بھی یہی ہونا یہ عزیز ہو یہ دنیا چاہر دینی ماں باپ ایک نیمت ہے جب یہ چھن جائیں گی نہیں ملنے والی یہ نیمت چھن جائیں گی راتوں کے اٹھ اٹھ کے رو گے مگر وہ چیز تمہیں نہ ملے گی جناب موسیٰ کے لیے ملتا ہے کہ جناب موسیٰ جس وقت وہ حضور پر جا رہے تھے کہتے پیر پر بھوکت لگی گر پڑی خدای لے کیوں نکل لائے کیا موسیٰ کوئی گناہ یہ موسیٰ جو تیرے حق میں ہاتھ اٹھا کرتا کہ تیری ماں نہ رہی اب زمین پر پھوک پھوک کر قدم رکھنا یہ مجلس جو برپا کی گئی آپ سب کے مرہوین کسی کی ماں کسی بہن کسی کا باپ کسی کا بھائی خدا سے دعا ہے پروردگار ان تمام مرہوین کے درجات کو بلند کر دی اس بارگاہ میں جو ہم لوگ آئے ہیں بیوی معصومہ کی یہی بارگاہ ہے جو کل میں نے بتایا تھا کہ بیوی کو جب پتا چلا ہے کہ میرے بھائی کو زہر دیا جا چکا ہے کہتے ہیں بیوی برداشت نہ کر سکیے بیوی برداشت نہ کر سکیے سترہ دن اسی مقام پر فقط یہ زندہ نہیں سترہ دن درد میں اور اسی کراہتے ہیں اسی عبادت میں اس مقام پر آپ نے کہتے ہیں کہ وہ وقت گزارا ہو اس کے بعد آپ کی شہادت اور آپ کی وفات ہوئی بیوی معصومہ نے بچپن سے مسیبتیں دیکھیں ایک اور بچی ہے کرولہ میں جس نے بچپن سے مسیبت دیکھی آن دل جائتا ہے کہ چھوٹی بابو رہب آئے جا جو ان کی بارگاہ ہمیں شام چلتے ہیں آئیں آئیں چلے شام چلتے ہیں بیوی سکینہ کے خدمت میں چلا جائے چھوٹی شہزادی کے خدمت میں کہ جس کا ذکر کہیں پر بھی نہ ہوا ہے آسر کا وقت ہو رہا ہے چھے بجنے والا ہے اسے ہمارے آسر کا وقت کہا جاتا ہے آپ کے ہاں دستور ہے ہمارے ہاں دستور ہے دنیا میں دستور ہے جہاں چھوٹے بچے ہوتے جب کھیل کود کا شام کہتے کھانا پینا کھانے پڑھنے لکھنے کے بعد جب شام ہوتی ہے تو ماباب انہیں چھوڑ دیتے بیٹا جاؤ ایک گھنٹا تمہوں کھیل کود جب عصر کا وقت ہوتا ہے بچے چلے جاتے ہوتے کہتے لکھل کیا جاتا ہے حسین کی لادلی جب یہ کاب شام پہت چکا ہے عجیب روایت کے فکر آتھ کرے مولا آپ کے بچوں اور بچیوں کو سلامت رکھے آپ اپنے بچوں کو گھر پہ چھوڑ کر آئے ہیں نا تی پوت بانج بھتی دے چھوٹے چھوٹے بچے بڑی میٹھی بات کیا کرتے ہیں کہ دی حسین کی بل بل سکھی نہ بڑی میٹھی بات کیا کرتی تھی کہتے سکینہ نے کربلا سے مصیبت پر مصیبت دیکھی کہتے ہیں یہ کوفے سے ہوتا کافلہ شام پہنچ گیا چند وقت گزرا تھا کہتے روایت نقل کرتے اللہ مادر بندی نے بھی اپنے مقتل میں اس کو نقل کیا کہتے ہیں زندان شام کے اندر ایک چار سالہ بچی تھی جو قید خانے کی مصیبتوں کو پرداش کر رہی تھی کہتے جب شام ڈھلے لگتی تھی شام کے بچے زندان کے سامنے خیلنے کھلنے آتے تھے کہ جس سکین بی در زندان کی جانی کو مکڑے ہوئے آدھا چہرہ باہر آدھا چہرہ اندر دونوں ہاتھوں سے جانی کو پھکڑے حسلن بری نگاہ سے بچوں کو کھیلتا دیکھ تھی رہ اللہ حق دیرے پرسہ حسین کی چھوٹی شہدادی کا پرسہ ہے اللہ کے اولادوں کو پروان چاہے سکینہ کے صدقے میں کہتے بی بی سکینہ ہر روز دیکھتی تھی دل ہی دل میں کہتی تھی مدینے میں بہت بچے تھے ہم بھی ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے کہتے روایت کے فقرات ہیں نقل کیا جاتا ہے کھٹینی بچوں میں ایک بچی جس کا سن سات یا آٹھ سال کا تھا جو شام کے بچے کھیل لے آتے تھے یہ بچی ہر روز دیکھ رہی ہے یہ چھوٹی سی بچی ہے جو زندان کے دروازے پہ حصر بری نگا سے ہر روز دیتی ہے کھٹ اس بچی کا کھیلنے میں دل نہیں لگتا اس بچی کا کھیلنے میں دل نہیں لگتا اب یہ ہر روز کا دستور سکینہ زندان کے دروازے پہ اندر یہ بچی باہر کی طرف آ کر کھڑی ہو جاتی سکینہ کے ساتھ ساتھ بچوں کو ہر روز کھیلتا دیکھتی رہتی کھٹ بی بی سکینہ میں اس بچی میں دوستی ہو گئی وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا کھٹ ایک دن یہ بچی آتی ہے دیکھ یہ سکینہ بڑی اداس ہے کھٹ یہ میری دوست کیا بات ہے کیوں انتنا اداس ہو کھٹ آج میرے بابا میرے خواب میں آئے ہے میرے بابا میرے خواب میں آئے ہے کہتے آپ اس میں باتیں ہوتی رہی یہ بچی کہتی ہے اے میری دوست تم نے اب تک اپنا مجھے نام نہیں بتایا یہ بتا دو تم کون ہو کہا سے آئی ہو بی سکینہ سے پوچھ تی رہی سکینہ نے نام نہ بتایا جب بہت زیادہ اسرار پڑھا سکینہ کہتی ہے انل غریب بن دل غریب میں غریب ہوئے غریب کی بیٹی انل مظلوم بن دل مظلوم میں ایک مظلوم ہوں ایک مظلوم کی بیٹی گجے گجی فقرہ سکینہ نے کہا کہتی آن ال عد شاد میں پیاسی ہوں ایک پیاسے کی بیٹی گج نام نہ بتایا نام نہ بتایا گج یہ سکینہ کی دوست شہزادی کی دوست کہتی ہے اے نری دوست اچھا یہ بتا دو کیا تمہیں کچھ کھانے پینے قدر پیاس کہتے برچے کھانے میں پہنچی اس نے گروہ مال زمین پر بچھایا کچھ روٹی اس میں رکھی ایک پوزے میں پانی بھر کے رکھا کھانے چھوٹی کھانے 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 سر پہ رکھتی ہے باہر گھر کے نکلی ماں کہتی ہے جاؤ دیکھو یہ اتنی رات کو کہا جا رہی ہے کچھ نہ کہنا اسے دیکھو کہا جاتی ہے کھانے نقل کرتے ہیں یہ بچی زندان کی طرف روانہ ہو گئی دربار یزید کے سامنے سے ہوتے ہوتے کوشہ زندان میں پہنچی زندان کے دروازے پہنچی ابھی عصر کے وقت آئی تھی دروازہ بند تھا دروازہ بند تھا اب جو پہنچی ہے دروازہ زندان کا کھلا ہوا ہے کٹی زندان میں وارد ہوئی کبھی گائیں دیکھتی ہے کبھی پائیں دیکھتی ہے ایک کوشہ زندان میں دیکھا کچھ بی بیاں ہلکہ لگائے بیٹھیں اللہ 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 کہتی آواز دیتی ہے اے میری دوست کہا ہو میں آگئی اے میری دوست کہا ہو میں آگئی کہتے کوئی آواز نہ آئی کہتے اب جو اس نے آواز لگائی کہتے اسی حلقے سے ایک بی بی اٹھی جس کی کمر چھکی تھی بھال سن کی طرح سفید تھے کمر پہ ہاتھ رکھا یا علی مدد یا یا علی مدد گدی زینب اے علی مقام تھی شہدادی زینب اس بچی کے پاس آئی اے بیٹی یہ بتا اتنی رات کو تو یہاں کیا کر رہی ہے کہتی میں اپنی دوست سے ملنے آئی کہتی بی بی زینب نے اس کے حولیے کو دیکھا اے بیٹی تو تو کسی اچھے گھرانے کی لگتی ہے یہاں تو قیدی رہتے ہیں کہتی نہیں میری دوست یہی رہتی ہے کہ کہ کئی اور کو نہیں جارہ تا تم کہ نہیں میری دوست یہی رہتی ہے کہ بی بی زینب یہ بتا دے اس کا نام کیا ہے کہا نام تو نہیں مانو لیکن جب پوچھا یہی کہتی تھی آنال غریب بندل غریب آنال مظلوم بندل مظلوم آنال تشان بندل آتشان کت ایک مرتبہ بی بی فرماتی ہے اچھا کوئی اور نشانی ہے تیرے دوست کی وہ بتا دے کا چھوٹی سی ہے کار کی لبے پٹھی ہوئی چہرے پہ نینے نینے اونی ہوتے نشان ایک مرتبہ زیزم نجی خباری اے بچی تُنہے بڑی دیر کر دی وہ دیکھ تیرے دوست کا چنازہ سام رہا وہ تیرے دوست کا چنازہ اے بچی تُنیر سے مہنجی سکینہ دنیا میں نہ رہی سکینہ دنیا سے جا چکی لیکن سکینہ نے جاتے جاتے مجھ سے کہا چنازہ بچی اگر وہ اگر وہ خندہ مالی لے کر آ جائے اے بچی اممہ اے بچی اممہ پیان سے میری ہڈیاں چٹک رہی ہیں پیان سے میری ہڈیاں اے بچی جب مجھے دفنہ دینا میرے قبر پہ وہ پاک دیند دیکھا تاکہ میرے ہٹیوں گناچھ رہے خدا یا فروردگار تازے والے ہماری نشکوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے خدا یا پارنے والے ہمارے مرہومین کو غریق رحمت کر دے ان کے درجات کو بلن سے بلن تر کر دے خدا یا پروردگار پارنے والے اہلِ بیت کے صدقے میں ان زیارتوں کو ہماری عمر کی آخری زیارت پر آرمت دینا ہمیں بار بار ان بارگاہوں میں آنا نصیب کرنا خدا یا پروردگار پارنے والے اہلِ بیت کے اتھار کے صدقے میں اس بیوی معصومہ کے صدقے میں خدا یا ہم سب کے تمام کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے خدا یا پروردگار پارنے والے جو بے اولاد انہیں صاحبِ اولاد کر دے خدا یا جنہیں اولاد دی جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان انہیں برابر کے رشتے انعیت کر دے پروردگار ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے پارنے والے تو سلتے جائے میرے معبودیں میرے معبود مجھے نہیں معلوم ان کی کون کون سی حاجتیں ہیں تو دلوں کے حال کو جانتا ہے خدا یا ان سب کی ہم سب کی جو جو شرعی حاجتیں وہ انعیت کر دے خدا یا جو مریض اور بیمار علیل اس وقت ہمارے قافلے میں یہاں موجود گھروں میں ہاسپیٹلوں میں جن کے لیے کہا گیا یہ نہیں کہا گیا جس طرح کے بھی جو مریض اور بیمار ہیں خاص طور سے علمدار بھائی رضا بھائی اور ایک بچے کے لیے اور بے نلاب کے گھر والوں کے لیے جو کہا گیا اور اس وقت ہمارے درمیان قافلے میں جو بیٹھے پروردگار ہمارے تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے اہل بیعت کا جن کے لیے کہا گیا یہ نہیں کہا گیا خدا یا پروردگار ان سب کو ہم سب کو جلد جلد سیحت انعیت کر دے آخر میں اتجا ہے ایک مرتبہ سورہ الحم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ سب کے جو نام پہلے لیے گئے تھے ان کو یاد کرتے ہوئے اور یہ چند نام مرحومہ ممتاز بن حسین علی احمد اللہ اور مرحومہ سید علی محمد مہدی رزوی مرحومہ فاتمہ علی رزا مرحومہ علی رزا مرحومہ نجم نیسا میرگامی کپٹن میر باقر علی خان مرحومہ تاہرہ مرحومہ علی رزا اور حکمتا مرحوم کی یاد کرتے اور چند نام یہاں پہ اور بڑا لگے ہیں بچو بھائی علی محمد اور بچو علی فاتمہ خانہ بنتی علی محمد اور بندہ علی علی محمد بندہ علی اور بادل بھائی کی فیملی اور بچو علی فیملی اور بندہ علی فیملی اور ممتاز بھائی بنتی حسین علی رحمت اللہ اور تمام مرحومینوں میرے والد مرحوم کو بھی یہ جو نام آپ نے بتایا ہے یہ اور علی محمد صاحب اور میرے والد محترم حسین صاحب مولا مفتار صاحب کے والد مرحوم ان کو یاد کرتے ہیں اور معصوم بھائی بیرال بڑی ان کی خدمات تھی اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں آپ کی فیملی گھر والے یہاں پر موجود ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے اور جملہ قبر المومنین مومنات ایسے حضرات جن کا دنیا میں کوئی یاد کرنے والا نہیں ایسے حضرات جن کا دنیا میں کوئی یاد کرنے والد مرحوم